اور کے طرف لیے چلوں آج کے اس ڈائس کا ہے کہ ایسا موتبر نام ایک ایسا موتبر شائر جنہوں نے اہد حاضر میں بڑی محبتیں رہتی ہیں حافظ نصیم اطبال صاحب کی اگر میں کہہ دوں حافظ نصیم اطبال صاحب کو کہ آپ کوئی نام دینا حرام ہے تب بھی وہ اس فتوے کو توڑ کر شائروں کوئی نام دیں گے حالانکہ اگر شائرے کی روایت نہیں ہے لیکن حافظ نصیم صاحب کی محبت کو ٹھکرایا ہی نہیں جا سکتا ہے اور اگر حافظ نصیم جیسے اور بھی یہاں ہوگی تو ان کا محبت اطبال ہوں مکرمی سامینے کرام اب آئیے آپ کو بہاریہ دور کے طرف لیے چلوں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کے جس میں وائٹل آرگن ہوتا ہے آزائے رئیسہ جن کو ہم اور آپ کہتے ہیں جس میں کے اندر آزائے رئیسہ ہوتا ہے آزائے رئیسہ میں سے ایک حصہ جن کو دل کہا جاتا ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں آج کے اس اسٹیج پر یا اس وقت اہد حاضر میں بہار ہو یا ہندوستان بھر کا عدبی مشاعرہ ہو ایک دل جو اس وقت عدد کی آپ یاری بھی کر رہا ہے آپ پاشی بھی کر رہا ہے جس کو پوری دنیا یا حضرت دل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے ان کا سہب سادہ محترم جو ان کی زندگی میں ان کے حیات میں ایک شاعر کے لیے ایک پنکار کے لیے یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا جو وارش ہے اس ورسے کی حفاظت کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا میں سمجھتا ہوں یہ حضرت دل خیر آبادی صاحب کے شاعری کی مقبولیت اور مقبولیت کی آلامت ہے کہ حضرت دل خیر آبادی صاحب ابھی اپنے مکمل زندگی کے ساتھ دائر موجود ہیں اور ان کے سامنے ان کا سہب زادہ محترم شہنباز دل کے شکل میں آجا جا کے سامنے کلام پیش کرنے والے ہیں زوردار آلہوں سے استعمال کیجئے حالی جناب شہنباز دل صاحب کا ان چار نصروں کے ساتھ کہ نہ کوئی بین بجائی نہ ٹوکڑی کھولی بس ایک خون ملانے پہ سامپ بیٹھا ہے یہاں پہ کوئی بین بجائی نہ ٹوکڑی کھولی بس ایک خون بجانے پہ سامپ بیٹھا ہے یہاں پہ کوئی بھی لڑکی اکیلی نظر نہیں آتی یہاں ہر ایک خزانہ پہ سامپ بیٹھا ہے استعمال کیجئے حضرت دل جیوانبازی کے ساتھ دادے مطرم علی جناب شہنباز دل کا آپ کی تعلیہ کم زور ہے آپ کی محبتیں کم زور ہیں زوردار دلیوں سے پیچھے تک استعمال کیجئے اور اپنا محبتوں سے نبا اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں جناب قیسر رانہ صاحب اور اسلام پروانہ صاحب ان سبی کہ چومتی ہے پلکوں سے کیا بات چومتی ہے پلکوں سے چاہدنی قدم میں چومتی ہے پلکوں سے چاہدنی قدم میرا چاہدنی قدم میرا چاہدنی قدم میرا چاہدنی قدم میرا یہ شیر بطور خاص مرازہ فرمائے عاشقی پلے کھوں گا چہرہ اس کا کاغذ ہے اور نب قلم میرا چہرہ اس کا کاغذ ہے اور نب قلم میرا چہرہ اس کا کاغذ ہے اور نب قلم میرا بہت بہت شکریہ اسلام پروانا صاحب اور قیسرانا صاحب جزاق زیادہ اب مکمل غزل کا مطلب طور خاص مرازہ فرمائے تہت میں بھی سنانا ہے شہر نوازہ بہت بہت شکریہ گھوسنوں سے ہوسنہ بابا بابا گھوسنوں سے ہوسنہ چڑیوں سے ادالیا گھوسنوں سے ہوسنہ آپ کی تعلیات کم جو رہے بھائیں ذرا ہمت بڑھائیے چڑیوں سے عدالیاں گھوسنوں سے حسنا ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنا گھر بلا لیا اپنا گھر بلا لیا مبارک بار آج کا پرگرام قیسر علی رانہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے ہیرہ مکھیا جی جو باگا گسمار مدوبنی سے ہمارے درمیان تشریف لائے ان کا استعمال بھی ہے قیسر صاحب اور کمیٹی کے روکن سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کے نشیش کے لیے دیزہ آگے تشریف لائیں آگے آجیں سیر سیر بہت اچھا بہت بہت اپنا گھر بنا لیا ہم نے اپنے ہاتھ سے اور بکیری بکیری ظلم کو روخ سے جب ہٹا لیا بکیری بکیری ظلم کو روخ سے جب ہٹا لیا روخ سے جب ہٹا لیا بادلوں میں اپنا مو بادلوں میں اپنا مو چاند نے چھپا لیا بادلوں میں اپنا مو ماں کے حوالے سے یہ شیر بطور خاص ملائزہ فرمائے کہ راستے کے ہاتھ سے ہاتھ ملکی رہ گئے راستے کی ہاتھ سے ہاتھ ملک رہ گئے ہاتھ ملکے رہ گئے راستے کے ہاتھ سے راستے کے ہاتھ سے راستے کے ہاتھ سے ہاتھ ملکے رہ گئے مانے اپنی گود میں جب مجھے اٹھا گیا مانے اپنی گود میں جب مجھے اٹھا گیا مانے اپنی گود میں راستے کے ہاتھ سے ہاتھ ملکے رہ گئے ہاتھ ملکے رہ گئے راستے کے ہاتھ سے راستے کے ہاتھ سے ہاتھ ملکے رہ گئے ہاتھ ملکے رہ گئے مانے اپنی گود میں مانے اپنی گود میں جب مجھے اٹھا لیا مانے اپنی گود میں جب مجھے اٹھا لیا مانے اپنی گود میں اور اسلام پروانہ صاحب نے کہا ایک دہت کے تحت میں تین شیر بطور خاص ملائزہ پروائے میرے والد محترم جناب دل خیر آبادی صاحب اس پیس پہ جلوہ فروز ہے ان سے اجازت دیتے تحت میں تین شیر بطور خاص ملائزہ کیا بات ہے بھائی اتاکر نوازی ذل کے آگے نہیں سر میں جھکانے والا جان چھانے کے تعلیوں بجھنی چاہے ظلم بہت بہت شکریہ میرے میں نوجوان بھائی یہاں پہ موجود انہیں کے حوالے سے پڑتا ہوں بطور خاص جھ ظلم کے آگے نہیں سر میں جھکانے والا ہائے بہا مارنے والے سے بچانے والا اور پرورش وقت کی آندھی میں ہوئی ہے پرورش وقت کی آدھی میں ہوئی ہے میری کیا بجھائے گا کوئی مجھ کو بجھانے والا اور داڑھیاں اور ٹوپیاں دکھ رہے گا اور قومی اگتا کا منچ ہے کہ ڈوب جاؤ گے اگر ایک بھی سنت چھوٹی ڈوب جاؤ گے اگر ایک بھی سنت چھوٹی ڈوب جاؤ گے اگر ایک بھی سنت چھوٹی تیرنا سیکھ لو سہلا بھائی بہت اچھے بھائی زندہ بھائی بہت بہت اچھے یقیناً آپ کی سماعت اب میں دیکھ رہا ہوں مکمل طور پر